ترکی کتنا طاقتور ہے اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالا دستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے اس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے میں آئی ہے جب امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تو ترکی نے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیئے ترکی کے پاس ایڈمی ہتیار نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے آخر ترک قوم کے پاس کیا ہے اور ترکی کتنا طاقتور ہے آئیں ہم دیکھتی ہیں دوستو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے اور اس کے پاس پانی اور آبادی بھی پاکستان سے کم ہے اس کے باوجود بھی ترکی کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہی ہے وہ یوں کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقعہ ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں برے آزموں کا دروازہ بن چکا ہے اور اس جغرافیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امریکہ اور روس دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے اس لیے ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھی طرح استعمال کرتا ہے اور یہی چیز ترکی کی کمزوری بھی ہے کیونکہ ہر سال یورپ سے ایشیا جانے والے لاکھوں خواہش مند لوگوں کا سیلاب ترکی آ جاتا ہے جو ترکی کے لیے بڑا چیلنج بن جاتا ہے یورپ سمجھتا ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روکے گا جبکہ ترکی کے لیے انہیں روکنا، اپنے وطن میں ٹھہرانا یا واپس بھیجنا دردے سر بن جاتا ہے 2015 میں اعلان کردی کی ترک ساحل سے ملنے والی لاش نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یورپی یونین کے تمام رکن بغیر وزا کے سارے یورپ میں گھوم سکتے ہیں اور ترکی یورپی یونین کا حصہ بنتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بھی با آسانی یورپ میں چلے جائیں گے اس لیے ترکی کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی یورپی یونین اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے موشی لحاظ سے دیکھیں تو ترکی 863 ارب ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی سترویں بڑی موشی طاقت ہے ترک موشیت میں سیاحت ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ہر سال دنیا بھر سے ستر لاکھ سیاہ یہاں آتے ہیں اس کے علاوہ ترکی نے گاڑیوں، لیکٹرونکس اور ٹیکسٹائل کی سنتوں میں بھی کافی ترقی کی ہے ترکی دنیا کی آٹھویں بڑی طاقت ہے جبکہ پاکستان تیرویں، بھارت چوتھی اور چائنا تیسری بڑی طاقت ہے نیٹو کارکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسا کرنے کی صورت میں اسے نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہے جس کی تعداد چار لاکھ دس ہزار ہے ترکی کے پاس ایک ہزار اٹھارہ لڑاکہ تیارے ہیں ترکی ایف سکسٹین بھی بناتا ہے جبکہ نیٹو کارکن ہونے کے ناتے اس سے ریڈار سے بچ کر اڑنے والے امریکی ایف تھرٹی فائف تیارے بھی ملیں گے امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ہے جو روس سے جدید مزائل سسٹم خرید رہا ہے جبکہ امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی نے اسلامی موالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے اور کردوں نے ترکی کی شام اور ایراک میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں ترکی نے جوابی کاروائی میں شام کے شمالی علاقے میں قبضہ کر لیا اور ایراک میں بھی ترک فوج داخل ہو چکی ہے اس لیے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یورپی یونین کو کردوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائی پر ترکی سے شکایت ہے دوہزار سولہ میں جب ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا تو اس سازش کا الزام ترکی نے فتح اللہ گولن پر لگایا کیونکہ وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے تھے اور ترکی کے مطالبے کے باوجود امریکہ نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور امریکہ پر یہ الزام بھی تھا کہ اس کا فضائی اڈا اس سازش میں استعمال ہوا اس واقعے کے بعد ترکی نے امریکہ سے ہٹ کر روس سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیئے اس کے علاوہ ترکی کا اپنے ہمسایہ ملک یونان سے بھی سائپرس کے معاملے پر تنازہ چل رہا ہے ترکی نے یونان کو شکست دے کر سائپرس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا اس وقت ترکی تیزی سے روس اور ایران کے قریب ہو رہا ہے پاکستان اور قطر سے بھی ترکی کے بہترین تعلقات ہیں تاہم شام، عراق، اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ سے ترکی کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں دیکھا جائے تو ترکی اپنی جغرافیائی پوزیشن، معاشی ترقی، نیٹو کی رکنیت اور فوجی طاقت کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے لیکن کردوں کی بغاوت، امریکہ اور یورپ سے مستلسل کشیدہ تعلقات اور ہمسایہ ممالک کی بگڑتی صورتحال ترکی کے لیے پریشان کن مراحل ہیں پرو نیٹورک آپ کو دنیا کے بڑے ممالک کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے تاکہ ہم پاکستانی ہونے کے ناتے ان ممالک سے کچھ سیکھ سکیں اپنے کمیٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ